اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس طلبہ امید ہے آپ بخیر ہوں گے اور انتہان کے تیاری میں مرسول ہوں گے تو آئیے اپنی اس تیاری کو آگے بڑھاتے ہوئے ہند آریائی کے مختصر تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے ہم لسانی خندان کا تصور کو سمجھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھتے چلتے ہیں کہ ہمارے ماہرین لسانیات نے مختلف بولیوں کے بارے میں اپنی کیا رائے پیش کی ہے اور اپنی کیا رائے دی ہے جو کہ ہمارے نساب یونٹ ون میں شامل ہیں تو عجیز طلبہ دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں مختلف زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں اس بات کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں داخل ہوتے ہیں مقام کی تبدیلی کے وجہ سے نہ صرف رہن سہن میں تبدیلی ہوتی ہے بلکہ بولچال میں بھی فرقہ محسوس ہوتا ہے جیسا یہ ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب ہم ایک مقام سے دوسرے مقام بے آتے ہیں تو ہمارے زبان میں ہمارے بھاسا میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے ہمارے رہن سہن تحضیب کے ساتھ ساتھ ہمارے زبان اور بولیوں میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور یہ تبدیلیاں یہ فرق جو ہم کو محسوس ہوتا ہے یہ فرقی ہی بتاتا ہے کہ مختلف مقامات کے لوگ مختلف زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں تو دنیا میں بولی جانے والے تمام زبانوں کا صحیح تائیدات پتہ لگانا تو بہت مشکل ہے تاہم ماہرینے لسانیات کے ایک اندازے کے مطابق ماہرینے لسانیات کے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پانچ سے سات ہزار بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں سے بعض بالکل مختلف ہے اور بعض آپس میں مماثلت رکھتی ہے یعنی بعض آپس میں میل جو لگتی ہے یعنی ایک زبان دوسرے زبان سے ملتے جلتی ہے اسی باہم مماثلت یا ہم لسانی خاندان کہتے ہیں یا لینگویج فیملی کہتے ہیں لسانی خاندان کے لئے خالدانِ السنا کے اسطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے ایک ممتاز امریکی ماہرین انسانیات وینفرڈ پی لہمن وینفرڈ پی لہمن کے نظریے کو دیکھے انہوں نے دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کی نسلی بنیادوں پر درجہ بند کی ہے یعنی تمام زبانوں کی پیدائیس کے عدیبات سے ان کی درجہ بند کی ہے اور انہیں ساتھ لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے انہیں ساتھ لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے کس نے کیا ہے وینفرڈ پی لہمن نے وہ ساتھ لسانی خاندانوں میں جو تقسیم کیا ہوا کونسی ہے پہلا ہے ہند یوروپی ہند یوروپی دوسرا ہے افریقی اے سی آئی افریقی اے سی آئی تیسرا ہے چینی طببتی تیسرا ہے چینی طببتی چاہتا ہے آلتائی چاہتا کیا ہے آلتائی پانچوان کیا ہے درہ ویڈی درہ ویڈی چھتا ہے اشتروں اے سی آئی اشتروں اے سی آئی اور ساتھوان ہے فینو یوگری فینو یگری تو عزیز علبہ ہم دیکھیں گے کہ وینفرٹ پی لہمن نے دنیا میں سارے بولی جانے والے زبانوں کو سات خاندانوں میں تقسیم کیا ہے ہمیں ان سات خاندانوں کو تو نہیں پڑھنا ہے لیکن ہمیں ہند آریائی کے مختصر تاریخ پڑھنے کے لیے ہم ہند یوروپی کو پڑھیں گے اور ہند یوروپی سے ہی ہماری ہند آریائی زبان نکلی ہے تو عزیز علبہ جب ہم ہند یوروپی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوروپ کی قدیم زبان یوروپ کی قدیم زبان یونانی اور ہندستان کی قدیم زبان سنسکرٹ اور ایران میں بولے جانے والے زبان فارسی یعنی یوروپ کی قدیم زبان یونانی اور ہندستان کی قدیم زبان سنسکرٹ اور ایران میں بولے جانے والے زبان فارسی کے بعض الفاظ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تو سوتی سطح پر ان تینوں زبانوں میں ہمیں گہری مماثلت نظر آئے گی یعنی ہم جب یونانی سن سکریٹ اور فالسی کو دیکھیں گے اور ان کے سوتی لحاظ سے ان کو پرکھیں گے تو ہمیں گہری مماثلت نظر آتی ہے ان میں ایک گہری رشتہ نظر آتا ہے وہ ہم ان کو فار اگرامپل دیکھ سکتے ہیں یا مثلا دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یونانی میں ڈیو لکھتے ہیں سن سکریٹ میں ڈیو کو دو لکھتے ہیں اور فالسی میں دیکھتے ہیں وہ دو ہو جاتا ہے یعنی دو یعنی یہ دیکھیں سوتی آواز سے بولنے میں یہ اس میں بھی مماثلت نظر آ رہی ہے اس میں بھی نظر آ رہی ہے اس میں بھی نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا اگرامپل دیکھتے ہیں یونانی میں لکھتے ہیں سن سکریٹ میں ہم اسی کو لکھتے ہیں اور فالسی میں لکھتے ہیں یعنی ہے اسی طریقے سے ہم یونانی میں پیٹر کو دیکھتے ہیں جو سنسکریٹ میں پیٹر لکھتے ہیں اور فالسی میں پیٹر لکھتے ہیں یعنی باب یعنی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب ہم یونانی زبان بولتے ہیں یا سنسکریٹ زبان بولتے ہیں یا فالسی زبان بولتے ہیں تو جو ہمارے بولنے کا لہجہ ہے یا ہماری جو آواز ہے یہ آواز مماثلت رکھتی ہے ان تینوں زبانوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں تینوں کہیں نہ کہیں ہمارے الفاظ ایک دوسرے سے آواز باہم میں رکھا رہی ہے انہی لسانی اور سوٹی مماسلتوں کی بنیاد پر ان زبانوں کو ایک لسانی خاندان میں رکھا گیا ہے کس بنیاد پر رکھا گیا ہے سوٹی مماسلت کی بنیاد پر انہیں ایک خاندان میں رکھا گیا ہے اور اسے ہی ہم ہند یوروپی انڈو یوروپین خاندان کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہم انڈو یوروکین خاندان کہتے ہیں اب ہمیں ایک اور ماہرے لسانیات کو دیکھتے ہیں جن کا نام سر ویلیم جانس ہے سر ویلیم جانس کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں وہ کیا تھے وہ پیسے کے لحاظ سے قانوندہ تھے اور وہ جج کی حیثیت سے اٹھاسو تیہتر میں ہندوستان آئے تھے وہ انگریزی کے علاوہ یونانی، لاتینی، اطالوی، پورتغالی، اسپینی اور فرانسیز زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے عربی اور فاسس زبانوں سے بھی واقفیت تھی انہیں کلکتہ میں اپنے قیام کے دوران سنسکریز زبان سیکھی اور اس کا مقابلہ یوروک کے قدیم زبانوں سے کیا اور اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سنسکریز اور قدیم یوروپی زبان میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے یعنی سر ویلیم جانس جب یہاں پہ آکے ہندوستان میں آیا ہے اور یہاں آکے جب انہوں نے سنسکریز زبان سیکھی اور سنسکریز زبان کا مقابلہ اپنے یہاں کی یوروپی زبان سے کیا تو انہیں کئی ساری چیزیں سیم دکھی سیملر ملی ان کے دونوں زبانوں میں تو انہوں نے اپنے اسی دریافت کا باقاعدہ اعلان اپنے ایک تحقیقی مقالہ میں کیا اور یہ مقالہ انتہ کب شائع ہوا یہ مقالہ انتہ شائع ہوا ستہائیس ستمبر ستہ سو چھیاسی کو رائیل ایسیارٹک سوسائٹی کلکتہ کے جلسے میں پڑھا گیا ویلیم کی اسی دریافت نے عالموں کے ذہنوں کو نئے سرے سے مہمیس کیا اور ان میں ایک نیا جوش اور ولولا پیدا ہوا نیز، انگریزی، یونانی، لاتینی اور سنسکریز زبانوں سے منظم اور باقاعدہ طور پر مقابلے کا آغاز ہوا انیسیویں صدی میں زبانوں کے اسی مقابلے یا تقابلی متعلقی بنیاد پر ان زبانوں کی گروہ بندی ہندی یوروپی خاندانِ السنا میں کی گئی ہندی یوروپی خاندانِ السنا دنیا کا سب سے بڑا اور اہم نسانِ خاندان ہے اس میں شامل زبانیں روس اور یوروپ کے تقریباً سبھی ممالک میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، سری لنکا اور بانگلہ دیس میں بھی بولی جاتی ہے ہندی یوروپی خاندانِ السنا کی ایک نہایت اہم شاکھ ہند آریائی ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے جس کا ارتقاء ہندوستان میں ہوا اس میں شامل زبانیں پورے شمالی ہندوستان میں مغرب تا مشرق نیز جنوبی ہند کے بعض علاقوں میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان، بانگلہ دیس، سری لنکا اور نیپال میں ہند آریائی زبانوں کا چلن ہے ہند آریائی کے بولنے والے آرے قوم کے لوگ ہیں جن کی تاریخ ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے اور زبان کا ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے اور اردو زبان کا تعلق اسی ہند آریائی خاندان سے ہے یعنی اجیس طلبہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہند یوروپی خاندانِ السنا یہ دنیا کا ایک بڑا اور اہم نسانی خاندان ہے اس میں کئی زبانیں شامل ہیں جس میں ہمارا ایک ہند آریائی زبان بھی شامل ہے جو اس کی ایک اہم شاکھ ہے اور ایک اہم شاکھ جو ہے یہ ہندوستان، پاکستان، بانگلہ دیس، سیلنکا اور نیپال تک بولی جاتی ہے اور ہماری اردو زبان جو ہے اس کا تعلق بھی اسی ہند آریائی خاندان سے ہے تو اجیس طلبہ آج ہم نے لیسانی خاندان کا تصور پڑا ہے لیسانی خاندان کا تصور تصور دیکھا جس کے بار ہم نے کیا دیکھا ونفرڈ پی لہمن کے نظریے کو دیکھا اور ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے سوٹی مقابلہ سنسکرٹ فارسے اور یونانی سے کس طرح کیا ہے اس کے بار ہم نے سر ویلیم جانس کو بھی دیکھا اور ان کے نظریات کو دیکھا اور اس کے بار ہم نے ہند یوروپی خاندانے السینہ کو دیکھا جس کے ہند آریائی زبان نکلی جس کے نکلی ہے ہند آریائی زبان کیونکہ کہاں کہاں بولی جاتی ہے ہندوستان پاکستان بانگلہ دیس سری لنکا اور نیپال اور اسی ہند آریائی زبان سے ہمارے اردوززبان کا تعلق ہے امید ہے آپ لوگوں کے ہند آریائی مختصر تعلق سمجھنے میں مدد ملی ہوگی آریائی آریائی